بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اسکیپ کی کیسے استعمال کی جاتی ہے اسکیپ کا بٹن آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ کی اور کی بورڈ کے اوپر یہ اس جگہ پر موجود ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا بٹن آپ کو نظر آرہا ہے اسکیپ ای ای سی کے نام سے ٹھیک ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ دس کی ایز یوز ٹو کلوز تا ایکٹیف میانیو یعنی سب ونڈو یا میانیو آف تا کرنٹ پرگرام یعنی جو کرنٹ پرگرام آپ نے کھولا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ نے کوئی اور ایکشن کوئی اور ونڈو اپن کر لی ہے آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں یعنی اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی پرگرام کے اندر موجود کسی دوسرے ایکشن کو جو آپ اپن کرتے ہیں اس کو آپ کلوز کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں کہ یہی پہ اگر آپ یہاں پہ اس جگہ پہ اگر آپ کنٹرول او کو پریس کر دیتے ہیں جب ونڈو کے اندر آپ رہتے ہوئے یہ آپ اوپن کرتے ہیں اپنا سٹارٹ مینیو کو تو اگر آپ اسکیپ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آپ اس کو کلوز کر سکیں گے تو یوں آپ کسی بھی پرام کے اندر موجود کسی بھی سب ایکشن کو آپ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ دیکھیں یہاں مینیو اوپن کر دیا ہے اگر ہم یہاں پہ بٹن اسکیپ کا یعنی یہ بٹن اگر ہم یہاں پہ پریس کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اسکیپ کے بٹن کو پریس کرتے ہی وہ مینیو اوپر سے بند ہو گیا ہے سمیلرلی آپ کسی بھی پرام کے اندر موجود کسی بھی ایکشن کو آپ ختم کر سکیں گے اس کی مدد سے تو آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم اس کی ہم ایک اور ایکزمپل لے لیتے ہیں مثلا اگر فرض کریں کہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے مائکروس آف ورڈ کو اوپن کر لیتا ہوں اور آپ اس کے اندر موجود اگر آپ کسی بھی ایکشن کو اوپن کریں گے تو یہ دیکھئے کہ اگر ہم نے یہاں پہ ورڈ اوپن کر لیا ہے یہ ہمارا کرنٹ پرگرام ہے جو اوپن ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو ہم اگر ہم اسکیپ کو بٹن پریس کریں گے تو ہم اس کو نہیں ہم قطن ختم کر سکتے اس کو کلوز کر سکتے کیونکہ یہ ایک ہمارا کرنٹ پرگرام ہے اس کے اندر مزید اگر کوئی وڈو اوپن کی جاتی جیسے اگر ہم کنٹرول او کو پریس کرتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ دیکھیں کہ اوپن ورڈ اوپن ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم اگر اسکیپ کو بٹن دبائیں گے تو ہم اس کو کلوز کر سکیں گے اس میں ڈیٹ وی کن کلوز تا سب ایکشن اور سب ورڈ اوپن دا کرنٹ پرگرام تو اس طرح سے ہم ان چیزوں کو اسکیپ کو بٹن سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے تو آپ اس کو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ میں لازمی رابطہ کیجئے تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ بھی کیا پرابلم ہو رہی ہے آپ کے ساتھ تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ